نئی چلے ٹوپ اڈر کے بلے باز نتیجہ یہ کہ بھارتی ٹیم جو ٹیسٹ کرکٹ میں راج کر رہی تھی اچانک ان کا سنگاسہ نیلا فسل کر وہ ٹیسٹ چیمپینشپ میں چوتھے نمبر پر پہنچ گئے اور ہار کے بعد بھارتی ٹیم کے سیلیکشن اور بھارتی ٹیم کی پولیسی کو لے کر کئی طرح کے سوال بھی کھڑے ہوئے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص پیشکز اور میں ہوں راجی مشرا آج بات کریں گے ٹوپ اڈر کے بلے بازوں کے ایک بار فیل ہونے کی کہانی کی اور ساتھ ہی جو کچھ ہم نے اسٹیلیا میں دیکھا تھا کیا وہی کہانی دوبارہ سے بھارتی ٹوپ اڈر کے بلے باز دھوراتی نظر آئے چننے کے میدان پر اس پر چرچہ کریں گے کیسے جو روٹ اکیلے بھاری پڑ گئے ویراد کولی سمیت باقی کے سپر سٹار بھارتی بلے بازوں پر اس پر بھی بات چیت کریں گے اور کیا یہ ہار سہی مائنوں میں بھارتی ٹیم کو ٹیسٹ شیمپین سپ سے باہر کا راستہ دکھا دے گی ان سبھی مددو پہ ڈیٹیل میں بات چیت کریں گے ایک بڑا پینل ہمارے ساتھ ہوگا انگلینڈ سے ہمارے ساتھ مونٹی پنیسر جڑیں گے سبا کریم ہمارے ساتھ ہوں گے راج کمار شرمہ جی ہوں گے اور اتندر سوڑی بھی اب سے کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سبھی سے ہم چرچہ کریں گے اور لیکن سبا اس سے پہلے میں ریپورٹ پہ جاؤں ایک سوال تو لینا بہت بنتا ہے کہ کل تک جو پچھ بہت آسان لگ رہی تھی اچانک اس پچھ میں ریورس سوئنگ بھی ہونے لگا اس پچھ نے جیک لیچ نے گیند کو گھمایا بھی اور کل ملا کر بھارتی ٹیم وہ اپلیکیشن نہیں دکھا پائی جو اپلیکیشن انہوں نے آسٹریلیا میں دکھایا تھا ہاں راجیب بھارتی ٹیم کا ٹاپ آرڈر دونوں ہی پاریوں میں وہ اپلیکیشن جو ہونا چاہیے تھا جو ساجداری ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں پہلی پاری میں لوور آرڈر نے تھوڑا بودھ بیل آؤٹ کیا انڈیا کو پر اگر آپ ایک پروفیشنل ٹیم کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں جو جس طرح سے انگلینڈ کی ٹیم ہے ان کے سامنے اگر آپ کی اپلیکیشن صحیح نہیں ہوگی چاہیے وہ گینبازی میں ہو یا پھر بھلے بازی میں ہو تو وہاں سے میک جیتنا بڑا کٹین ہو جاتا ہے پانچوے دن کا ٹریک تھا یہ چننے ہی کہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا کچھ نہ کچھ تو کھلیاں ویکٹ کو کھل نہیں ہیں جو کہ آج دیکھنے کو ملا لیکن یہ تو سرینڈر تھا سبا یہ کچھ نہ کچھ نہیں کہہ سکتے جیمی اینڈیسر نے جس طرح سے بول کا ریورس سونگ کر آیا یہ تو ایک دم سرینڈر کرنے پر مجبور کر دیا یہ وہی بیٹنگ لائن اپ ہے جو آسٹیلیا میں آسٹیلیا کے کنڈیشنز میں نہیں ہلا اچانک آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے پوری کی پوری بھارتی ٹیم نے سرینڈر کر دیا اب راجیب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ساجداریاں نبھائیں گے نہیں اگر آپ اپلیکیشن نہیں دکھائیں گے اگر آپ دھیرے کے ساتھ بلے بازی نہیں کریں گے اور اگر آپ کے بلے بازی میں وہ گیم پلان نہیں ہوگا کہ ہمیں چاہے وہ پیس بولرز ہوں یا پھر سپینرز ان کے خلاف ہمیں کس پرکار سے رن بنانا ہے تو حالت کچھ اسی طرح کی ہوگی اور یہی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے آب آرڈر میں بھی اگر آپ پر گیم پلان صحیح ہے تو آپ رن بنا سکتے جو کہ انگلینڈ کے بلے بازوں میں دیکھنے کو ملا چلیے موٹی بنیسر بھی ہمارے ساتھ انگلینڈ سے جڑے ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ گرو گیان دیا تھا جس کی وجہ سے جیک لی جو لفٹ آن سپینر ہیں وہ بہت ہی غاتک نظر آئے خاص طورتے ٹیسٹ میچ کے پانچوے دن اور راجمہ جی سے بھی سوال لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور یہ ریپورٹ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے کہ بھارتی ٹاپ آرڈر کے بلے باز لگتار سٹرگل کر رہے ہیں اگر آپ جک رہانے کے شتک کو ہٹا دیں یا رشہ پند کی کچھ پاریوں کو ہٹا دیں تو زیادہ تر بھارتی ٹاپ آرڈر کے بلے باز پچھلی دس باریوں سے سٹرگل کر رہے ہیں اور کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں دے پائیں چنہی ٹیسٹ میچ یہ پانچوے دن جب کریس پر رکنا تھا ٹک کر کھلنا تھا تب بھارتی بلے باز بری طرح سے بیک فوٹ پر چلے گئے کبھی ریویسن کا شکار ہوئے تو کبھی گھومتی گیندہو کا شکار ہوئے اور نتیجہ انگلینڈ کو ایک بڑی جیت ملی اور بھارتی ٹیم کو ملی چنہی کے میدان پر شرم ناکھار مانٹی پنیسر جو ایک ماتر انگلینڈ کی ٹیم پچھلی بار سیریز جیت کر گئی ہے ہندوستان سے اس ٹیم کے ہیرو رہے تھے وہ ہمارے ساتھ انگلینڈ سے جڑے ہوئے ہیں سبا ہمارے ساتھ ہیں ریتندر سوڈی ہمارے ساتھ ہیں اور راج کمار شرمہ جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم چرچہ شروع کر لیتے ہیں سبا کی ویوز ہم نے سن لیا تھے مانٹی بھائی جیت کے ہیرو آپ تھے لیفٹ آم اس ون آپ نے جوازہ طریقے سے ڈالی اور جیک لیچ اور انڈیسن نے پوری طرح سے بھارتی بلے بازی کو کھول کے رکھ دیا کیا آپ اس طرح کے پردرشن کی امید بھارتی ٹیم سے کر رہے تھے آپ کو لگ رہا تھا تھوڑا فائٹ کرے گی ہندوستان کی ٹیم پہلے میں کہنا تھا دھنے بار آپ کا انٹریویو کا موقع دیا ہم کو ایک بات تھی نا بھارت نے جیسے فورت ایننگز کو کوئی فائٹ پیکٹ نہیں کیا اور بھارت کو معلوم تھا جیمی انڈرسن ریورس ونگ کر پائیں گے ویکٹ بھی ٹرن ہو رہی ہے جیسے کوئی فائٹ نہیں دکھائی یہ سب سے ڈسپوئنمنٹ بات ہے جب ہم ٹیسٹ سیریز میں کھیلتے ہیں فور ٹیسٹ سیریز ہیں انگلنڈ ٹیم کو معلوم ہے جب انڈیا میں پریشر میں آتے ہیں وہ فائٹ نہیں کر پا رہے جیسے پہلے تھے سو یہ ابھی پہلی ہم پہلی بار ہم نے دیکھا بھارت کی کمزوری ایسی ہوئی پھریا آپ کو کیا لگ رہا ہے انڈرسن نے سب کو چوکایا مانٹی بھائی یا جیک لی جس طرح سے لیکسٹرم کی لائن پکڑی لیک اور میڈل سے انہوں نے گیند کو ٹرن کر آیا کچھ بڑی ایمبیشیز ٹرن ہوئے جس کے وجہ سے پجارہ آؤٹ ہوئے اس سے پہلے روح شرمہ آؤٹ ہوئے یہ ایک سوچی سمجھی سٹیٹیجی تھی آپ سے کچھ بات چیت کی تھا انہوں نے ایسا کوئی گروہ منطراب سے لیا تھا کیا کہ پچھلے دورے پہ آپ نے کیسی گیند بازی کی تھی ہیں ہاں جی وہ ہم نے یہی بات کی تھی جاکلیج کے ساتھ جب انڈیا میں بولنگ کرنی چاہیے ایک ہوتی ہے آپ فنگر سے بول گھوماتے ہیں میرے پاس ابھی بول ہے میں سمجھا سکتا ہوں ہمارا جڑا ہانڈ ہوتا ہے نا وہ ہونا چاہیے بول کے پیچھے جب وہ پیچھے ہوتا ہے پھر وہ انگلوں کو بھی آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہانڈ اور انگلوں دونوں کام ٹوگیدر انسنک ہونی چاہیے اور یہی جیک لیچ نے کیا رویٹ سرما کے ساتھ اور پجارہ کے ساتھ دیکھنا کیسے بول ڈریفٹ ہو رہی تھی سو وہ دونوں کھلاری ڈریفٹ کے ساتھ لیگ سائیڈ میں کھیل رہے تھے میڈ آن ہو گیا وکٹ میں بلہ بازی جا رہے تھا اور یہ دونوں اتنے ایکسپیرینس بیٹسمن ہیں انڈین کنڈیشنز میں ایسے ٹیکنیک کر رہے ہیں جیسے فورت اننگز میں اتنا نہیں کھیلے بلہ تا الیس بیٹس سٹریٹ ہونا چاہیے جب بھی کوئی ڈریفٹ بول ہونی چاہیے جیسے امپائر میں پاس ہونا چاہیے جب ٹرن ہوئے گی ایسے ایج کو بھی کمبیٹ ان دوسرے سائیڈ کو بھی یہ مونٹی بھائی بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ نے بولا ریتندر آپ کو بھی لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے ایک طرح سے لگاتار بولڈ ہوئے ہیں جس طرح پانچ بیٹس من اور جو بونٹی کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدھے بیٹس سے آپ سپن کو ڈومینیٹ نہیں کر رہے دراصل آپ لائن کو پکڑ رہے تھے ٹرن کو نہیں پکڑ رہے تھے کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے پانچ بولڈ ہوئے ہیں تین اینڈنسن نے جس طرح سے نکالے پھر جیک لیچ نے باقی کا کام کیا رجیف سب سے پہلے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں ہم نے آسٹریلیا میں بڑی جیت حاصل کی ان کو گھر میں جا کے ہرایا ہے اور اس کے بعد کچھ ہی دن میں ہم انگلینڈ کے ساتھ جن کو زیادہ فیوریٹ نہیں مانا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ہم ان کو چاروں کھانے چھت کر دیں گے محض تین دن میں یہ بڑا اُلٹ فیر ہوا ہے تو جیہاں ابھی مانٹی پنیسر جس طرح کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے بلے باز سپنرز کو کھیلنے میں بہت سکشم ہیں دنیا کے سب سے بیسٹ مانے جاتے ہیں تو اگر آج کے وکٹ کی ہم بات کریں مانے جاتے ہیں لیکن ریدندر سوری کے ساتھ اٹھ سالوں میں میں نے تو کسی اچھے سپنر کے خلاف رن بناتے نہیں دیکھا انڈیا کے کوئی کسی بھی بڑے بیٹسمن کی بھی ہم بات کر لیں تو یہ ٹیگ لائن تو ہٹا دینی چیز مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے جو بیٹسمن سپنرز اچھا گلتے ہیں یہ ہی ایک بہت بڑا چنتہ کا بچہ ہے کیونکہ آج کے وکٹ کی اگر ہم بات کریں پانچویں دن کا وکٹ تھا ضرور ریٹیوریٹ ہوا تھا لیکن ایسا بھی وکٹ نہیں تھا کہ یہاں پہ آپ چھیل نہیں سکتے ہیں اگر آپ اینڈرسن کی دلیوریز کی بات کریں ایک نورمل فرید مارک ریورٹ سونگ بول تھا آپ لائن میں نہیں آتے ہیں لیٹ ہوتے ہیں بیٹ پیٹ میں گیپ ہوتا ہے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور گل رہانے کی ساتھ ایسا ہی ہوا ویرات کولی نے بھی ٹیکنیک کا مظاہرہ کیا بہت اچھی بلے بازی کی لگ بک پورا دن کھیلے لڑے اچھی ٹیکنیک دکھائی تو کچھ ایسا ہی ہمیں ویرات کی کتاب سے سیکھنا ہوگا کیونکہ یہ جیت کہیں نہ کہیں انگلینڈ کو اب یہ سوچنے پر مضبور کرے گی کہ شاید ہم یہ سیریز میں جیت بھی حاصل کر سکتے ہیں راشمہ جی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایسا کوچ آپ ویرات کے بھی کوچ ہیں ڈیلی ٹیم کے بھی ہیڈ کوچ ہیں ایسا کوچ جب اتنی بڑی ہار ملتی ہے تو ورس کا پوسٹ موٹم بھی ہوتا ہے آپ ڈریسنگ روم میں بات کرتے ہیں آپ ٹیم ہوتیل میں بات کرتے ہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں ویرات نے جس طرح سے ایکسپریس کیا کہ گنبازوں نے کنٹریبیوشن ٹھیک نہیں کیا اور پہلی پاری میں بھلے باز اپ ٹو دہ مارک نہیں تھے کیا کچھ ایسا ریزن ہے کہ بیک ٹو بیک ویرات چھار اپنی کپتانی میں میں چھار چکے ہیں دیکھیں راجیب میں کچھ بھی کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا انگلیش ٹیم سے لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ بھارت کا پردرشن بہت اچھا نہیں تھا جن سپنرز کے ساتھ اترنا چاہیے تھا شاید وہاں پہ گلتی ہوئی آپ واشنگٹن سندر یا ندیم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسری ٹیم کو جو کی سمرت ہے جن کے پاس کافی بیٹنگ لائن اپ ہے ان کو رن تھروں کر دے گی اور اسی لیے ایک پہاڑ جیسا سکور انگلینڈ نے بنایا تو آپ ایک طرح سے دیکھیں تو آپ صرف ایک سپیشلس پینر اشون کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یہاں پر کہیں نہ کہیں جڑے جا کی کمی بہت زیادہ کھلی بھارت کو اور اس کے بعد جب ہماری بلے بازی آئی تو جیسا کہ ویرات نے بھی کہا کہ شاید پہلی پاری میں ہماری اپلیکیشن بہت کم تھی وہ وہاں پر اتنا بڑا مارجن نہیں ہونا چاہیے تھا بھارت کو فالو آن کم سے کم بچانا چاہیے تھا اگر وہاں پر مارجن سو رن کا ہوتا تو راجیب ہم یہ ٹیسٹ بچا سکتے تھے ابھی جب آپ دائی سو رن کی لیڈ نیراش ہے راج ہوا جی جس طرح کا پردیشن رہا ہے بہت اپر ہینڈ تھا اور وہی انہوں نے کی ڈیفنیٹلی بہت نیراشہ کی بات ہے لیکن میں جب پوری امید ہے کہ بھارتیہ ٹیم میں گرٹس ہیں اور کیپیبل ہے بھارتیہ ٹیم باؤنس بیک کرنے کی اور اگلے ہی میچ میں آپ دیکھیں بھارت کا پردیشن بہت شاندار اور بہتر ہوگا چلیے اس پر آگے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ویرات کولی نے کس طرح سے ایکسپریس کی اپنے آپ کو کیونکہ یہ لگتار ان کی کپتانی میں چوتھی ہار ہو گئی دو نیوزیلینڈ میں ہارے ایک ٹیس میچ میں جب انہوں نے آسٹریلیا میں کپتانی کی وہاں آر گئے اور اس کے بعد اب ہندوستان میں یعنی چننے کے میدان پر بھی بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا یہ ریزن کیا ہے کیا ویرات کولی کیوں اتنا کپتانی میں لگتار جو سات ٹیس میچ جیت چکا وہ اچانک ہارنے لگے تو پھر تھوڑی سی چنتہ کی بات ضرور ہوتی ہے آئی آپ کو سنواتے ہیں ویرات نے کیا کچھ کہا اس سیچویشن میں سمجھنے کی ضروری ہے کہ ہم از ای بولنگ یونیٹ ہم نے کلیکٹیولی اچھی بولنگ نہیں کری اگر آپ آس بولرز اور اشوین کی بات کرے تو ہاں ہم نے کنسسٹنٹ بولنگ کری ہم نے اچھے ریاز میں بولنگ کری تین لوگوں نے باقی واشی اور شاباز بھی اگر اتنے ہی اکنومیکل سپلز ڈالتے تو پریشر زیادہ کرییٹ ہوتا ہے سچویشن اور الگ ہو سکتی ہے آپ کے اسی نببے سورن کم ہو سکتے آپ پوزیشن کے اگر بیٹنگ پوائنٹ او فیو سے دیکھیں اگر آپ ستر اسی رن زیادہ جوڑ دیتے ہیں تو مائچ آلموست ایکوال سچویشن میں پہنچ جاتا ہے تو زیادہ کچھ سوچنے کی بات نہیں ہے ہمیں صرف کنٹینیوسلی ان پہ پریشر بنا کے رکھنا ہوگا اور اگر ہم وہ کریں گے تو ہمیں پورا بلیف ہے کہ ہم لوگوں کو وہ ریزلٹس ملیں گے جو ہم از ایسا سائیڈ بہت بار لے چکے ہیں اور آگے بھی پورا ہمیں کانفیڈنس ہے کہ اگر ہم وہ چیزیں ٹھیک کریں گے تو ہمارے پروسسز ہمیں پھر سے وہی ریزلٹس دیں گے تو آپ نے سنا ویراد کولی کو کہہ رہا ہے پریشر بنا کے رکھنا پڑے گا لیکن سبا یہ پریشر بنے گا کیسے جب دس سیننگ پچھلی اگر آپ دیکھ لیں آسٹریلیا اور ہندوستان کی سرزمی پہ ایک شتک لگا ہے اور بار بار ہم گرافک چلا رہے ہیں جو روٹ اکیلے بھاری پڑ گئے پوری بھارتی ٹیم پہ جس طرح کا دھورہ شتک لگایا تو پریشر بنانے کے لیے رن تو بنانے ہی پڑیں گے راجیب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس سمیں سپنرز کے خلاف اچھی بلے بازی نہیں کر رہے ہیں اور یہ بات صاف ظاہر ہے اس کے بہت ضروری ٹیسٹ میچ شروع ہونے کے پہلے ہم اس کے تیاری کریں ہم کھردری ہے ڈرائی ویکٹ پر ٹھیک پرکار سے سپنرز خلاف بلے بازی کریں جس طرح سے ہم کھیل رہے ہیں ہم ہمیشہ لائن کے لیے کھیل رہے ہیں ٹرن کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں اور اگر ٹرننگ ٹریک پر اس پرکار سے کھیلیں گے پر مسئیبت آپ کے سامنے آئے گی اب رہی ویرات کوئلی کی بات مجھے لگتا ہے بڑا کپتان یہی ہے جس کے کریئر میں کئی پرکار کے سیٹ بیکس آتے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے ٹیسٹ میچ میں ویرات کوئلی کا کیا اپروچ رہتا ہے اگر یہ کپتان آنے والے ٹیسٹ میچز میں وہ جیتنا چاہتے ہیں عوشک ہے کہ جو ایری آف کنسرن ہے اس کو اپ ایڈریس کریں اور صحیح فرکار کے کمبینیشن کے ساتھ آپ میدان مہت رہے ہیں بات انہوں نے صحیح کہی کہ ہمارے پاس اس ٹیسٹ میچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ صرف تین بولرز تھے اور انگلین کے خلاف انگلین کے پاس کم سے کم پانچ بولرز تھے تو تین بولر کے ساتھ آپ لڑائی لڑ نہیں سکتے ہیں پانچ بولرز کے خلاف اس لئے بہت زیادہ عوشک ہے کہ صحیح کمبینیشن کے ساتھ بہتے ٹیم میدان مہترے صحیح تیاری کرے ایک گیم پلان کے ساتھ میدان مہترے ادھارن کے طور پر اگر آپ جا رہے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ ریورس سوئنگ ہو رہی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے ریورس سوئنگ کو کس ایریا میں کھیلنا ہے اگر آپ آف سائٹ میں کھیلنے جائیں گے تو گیاب ضرور کریئیٹ ہوگا راجیو عوشک یہ تھا کہ آپ میڈان کے طرف کھیلنے کا پریاس کریں یا پھر آپ سیدھا کھیلنے کا پریاس کریں تو وہ جو گیاب بنا ہے بیٹ اور پیٹ کے بیچ میں وہ دیکھنے کو نہیں ملتا اس پرکار کی بہت بیسک غلطیاں ہیں جو بھارتی بلے بازوں نے کی ہیں اگر ہم اس پر کام کریں گے تو نشت روپ سے ہم واپسی کر سکتے ہیں دوسرے ٹیس مانچ میں مانٹی تین بلے باز اگر ہم ٹاپ پانچ بلے بازوں کے دیکھیں سیکنڈ انیز میں چار بلے باز بولڈ آؤٹ ہوئے جس میں دو بڑا جبردست ہم نے دیکھا ریورس سونگ جیمز انڈرسن کی جو بولے آنجی کرہانے اور شب منگل کو جس طرح تو انہوں نے بولڈ کیا آپ کیا ریزن دیکھ رہے ہیں وہاں سے ریورس سونگ ایک بڑا مددہ تھا انڈرسن کا نام ایک بڑا مددہ تھا یا پیچ کو بھی آپ اتنا ہی بڑا یہاں پر اشریع دینا چاہیں گے جب ہم دیکھ رہے ہیں وہ چوتھی ایننگز میں تو پیچ کا ایک تاسک تھا یا بھارت کو ڈرو کرنے کے لیے جب ایک سما ہوتا ہے گیم کا جب ریورس سونگ ہوئی گی جب کافی ٹرن ہوتی ہے میڈل سمپ لائن میں وہ بھارت کو سنبھالنا پہے گا جب انگلینڈ کی ٹیم اچھی گین باز ہی کر پا ہوگی سیکنڈ ٹیسٹ ماچ میں بھی کیسے وہ چیٹ کو سنبھالنا کیا گیم پلانس ہے دوسری بات یہ ہے ٹیم سیلیکشن کی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دوسری ندیم شان کو سیلیکٹ تو کیا کوئی جسٹیفیکیشن تو تھی نہیں کل دی پیادے کو کیوں نہیں کھلایا اور دوسری بات ہے ہماری محمد صراج کی بریزمن میں اتنا اچھا پرفرم کیا اس کو کیوں نہیں کھلایا اور ویڈات کو لی کیوں بار بار ایکسپیرینس بولروں کے ٹیم جڑے ممبرز ہے کھلاتے ہیں سوچنا چاہیے اس کو اٹیکن مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ویڈات کو لی کا تھوڑا ڈیفینسیو ہے بلکل راچھو ماہ جی کیا آپ مانٹی کے بات سے سہمت ہے نمبر ایک چیز نمبر دو ایزا کوچ کیسے دیکھتے ہیں ٹاپ چار میں سے پانچ بلے باز اگر بولڈ آؤٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ ایک بڑا گیپ ہے بیٹ پیٹ کے بیچ میں اور یہ ایرر بہت کسلی کبھی کبھی ثابت ہو جاتا ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو دیکھیں کافی عد تک تو یہ چرچہ کا وشہ رہا ہی ہے کہ کولدی پیادو کیوں نہیں کھیلے تو میں اس بات سے میں بلکل میں کہتا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مانٹی اور وہ ایک شروع سہی پوائنٹ آف ڈسکشن رہا ہے اس ٹیس میچ کا اور جہاں تک راجی بھارتی بلے بازوں کی بات ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک فلاو ہے ٹیکنیک کا کہ آپ اگر آپ آف سائٹ میں کھیلنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو گیپ بنے گا ہی یا آپ ایسی وکیٹ پہ جہاں پہ کہ بول تھوڑا بہت نیچہ رہ رہا ہے تو آپ کو بہت کوشیسلی اپنی باڈی کے پاس کھیلنا ہوگا آپ on the rise نہیں کھیل سکتے یا آپ فلوینٹ کورڈ رائیوز کے لیے نہیں سوچ سکتے تو وہاں پر تھوڑی کوشیس رہنے کی ضرورت تھی اور مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل فالٹس ہیں تو بھارتی بلے باز پوزیٹیو فریم سے اتریں گے اگلے میچ میں اور بہتر پریدرشن کریں گے رتندر تیاری تھی سپن کے انبازی کے خلاف سامنا کرنی کی ٹیسٹ مائچ کے پانچوے دن میفیل لوٹ کے لے گا ہے جیمس ایڈیسن جی آراجیو یہاں پہ ہم سب بات کر رہے ہیں ٹیکنیکل فلوس کی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے بھارتی بلے باز تا عمر ایسی وکٹس میں کھیلتے ہیں ہم ریورٹ سوینگ ڈمیسٹک رکٹ میں اتنی زیادہ کھیلتے ہیں سپنرز اتنی زیادہ کھیلتے ہیں تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کومپلیسنسی بھی دکھی ہے شاید لگا کہ انگلینڈ کو ہم ہلکے میں لیں گے ہم آرام سے ہرا دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے لیکن انگلینڈ ایس کم اپ ویری سٹرانگ لی تو بھارت کولی ضرور بات کریں گے اور بھارت کولی جس طرح آج بلے بازی کر رہے تھے سیکنڈ ایننگ میں کچھ ایسی بلے بازی کرنی ہوگی بھارتی ہے تمام بلے بازوں کو اور کلدیپ یادو آپ کو کھلانا ہوگا بھارتی ہے وکٹس پہ وہ آپ کے چینپین سپنر ہیں آپ واشنگٹن سنتر جو میکشفٹ پلئیر کی آسٹریلیا میں ان کو کھلا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں ایک بڑی گلتی ہوئی ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے تو اس امید کے ساتھ کی آسٹریلیا میں جیسے پہلا ٹیس مچ ہارنے کے بعد ہندوستان کی ٹیم نے واپسی کی تھی کچھ ایسی واپسی وہ ہندوستان کی سرجمی پہ کریں گے نہ صرف سیریز برابر کریں گے بلکہ ٹیس چیمپینشپ میں جو جگہ خطرے میں پڑ گئی اس خطرے کو بھی ٹالنے میں کامیاب رہیں گے تو چلیے ہمارے اس خاص ویشوز میں فلالت نہیں